مشروع کو بکھانے کا ایسا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو پہلے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اور ایسا ازمودہ طریقہ ہے جس سے آپ کے کمروں میں مشروع کی لاشیں ملے گی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ٹپس اور ٹرکس آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کرنے تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی ٹپ مس نہ ہو سکے جھاڑوں پر جرابے پینا کر آپ کو بہتی بڑا فائدہ ہونے والے آپ بھی اس کیسے گھر کے کام بہت زیادہ آسان ہونے والے ہیں گھر کے کام اور بھی آسان ہو جاتے ہیں اور ٹائم سیونگ ہو جاتے ہیں اور ٹپس اور ٹرکس کی وجہ سے ہمارے پیسے کی اور ٹائم کی بچت بھی ہو جاتی ہے سب سے پہلے میں آپ سے ایک ٹپ شیئر کروں گی مشروع کو بگانے کیلئے آپ نے سب سے پہلے ایک پیاز لے لینا پیاز کے اندر اس طرح سے دائما کر لینا پھر پا لینا اب ہمارے پئنخ کے غشان آ scrutini ملاخت کی ثی�� کرbajی نہ کریں اس طرح سے لوگی بنا کر اس طرح سر بھی ٹے جھاڑ پیاز کے اندر لگا دے اس کے بعد آپ نے اس لوئی کو جلا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اپنے کمرے میں اس سے دھونی دینی ہے جو اس کا دھونہ ہوگا وہ کمرے میں پھیلے گا جس سے مچھر جائیں بلکل مدھوش ہو جائیں گے پیاز اور اسشوں کے تیل کی وجہ سے اس سے جتنی بھی دھونی نکلے گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دھر کمرے میں جتنی بھی مچھر ہے وہ مدھوش ہو کر گر جائیں گے اور آپ کو بلکل بھی نہیں کٹیں گے مچھر ایک ایسا انسیکٹ ہے جس سے کٹنے سے بہت زیادہ بیماریاں لاکھ ہوتی ہیں اور جتنی زیادہ دیت مچھر کے کٹنے سے ہوتی ہے کتنے کسی بھی گڑے اس کے کٹنے سے نہیں ہوتی جیسے تو ہم بہت سے کیڑوں میں کھڑوں سے جان بچا رہے تھے لیکن مچھر سے جان بچانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے بچوں کو بہت زیادہ نقصان بہت جاتا ہے اس کے بعد نیکس ٹرپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ نے لیمو کا استعمال کرتے ہوئے مچھر کو کیسے بھگانا ہے ملیمو کو جب آپ نے کہیں پارک بغیرہ میں جانا ہے کہیں جانا ہے آپ نے رات کے ڈائم تو آپ اس طرح سے لگا کر جا سکتے ہیں ملیمو کو چھلکے ہوگا آپ کے پاس مچھر بھی نہیں لیا ہے مچھر جو لیمو کا چھلکا ہے اس طرح سے آپ نے ایل لگا لینا اور اس کے چھلکے کو ملیمو کا جو گودہ ہے وہ اندر سے نکال لینا اور جو چھلکا ہے اس کو اپنے ہاتھ پون پا لگا لینا اس سے یہ ہوگا کہ مچھر آپ کے ہاتھ پون پر بھی نہیں بیٹھے گا اور نائی آپ کو اس طرح سے کٹے گا اور آپ کے قریب بھی نہیں لائے گا اس کے علاوے بہت سیاں شیکٹس ہیں جس سے ہونکے جان بچار نہیں جائیں الگو آپ کو بدھوش بنا لیں گے اس کے علاوے بہت سیاں ہوں سیاں ہے باللکے بھی پریشان نہیں کریں گے اس کو بھی بھی دوروں کو بدھوش رغمانے کے بعد دنے کے بعد باعدہ دانے کے بعد کسی عیقے میں دنے کے بعد یہ مدھوش ہو جائیں گے اس جب اس کے لئے دروازہ کرنا ہے اس کے لئے دروازہ کریں ardہ رہا کرنا ہے اس کے لئے کو لے ہم کے لئے دارے و Kanara ho dov مکھیوں کو بھی استعمال کر لیتا ہے اس کو بھی اور مکھیوں کو آنا کھانے محفظل کر لیتا ہے اس کو بھی کیسے بھی سیفٹی بیندی چیزیں لگتا ہے اس کے حال اندر کھانے بھی because غیر موٹے ویڈی ہیں کی وہ گھر نہیں آئے گا اس لوگا آپ نے دور میں جہاں پک ہے ہر توریم کے اندر اس طرح لگتا ہے میں خون بھی جب پرسنلیز کو استعمال کر دی رہا ہے دیکھیں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہر لسن کی طریقے اندر لاؤنگ اس طرح سے لگا دیا میں نے ایک سائٹ پر لگا دیا دوسری سائٹ کے اندر بھی میں اس طرح سے لگا دوں گی اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر کوئی بھی دھاگا باندھ لینا یا کوئی بھی آپ کے پاس لٹکانے کے لیے اگر سیفٹی بھی نہ سیفٹی بھی اس کے اوپر لگا لیں اس کے بعد اس کو لٹکا دیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جہاں بھی یہ لگا ہوگا اس کی سمیل اتمنی سٹرونگ ہوتی ہے جسے کوئی ب انسیکٹ وغیرہ آپ کے کمرے میں نہیں آئیں گے جس جگہ پر یہ لٹکا ہوگا انسیکٹ وغیرہ سے دھور باگ جائیں گے ون کے چھپکلی وغیرہ بھی اس کے پاس بلکل بھی نہیں آئے گی اس کے علاوہ ہم بہت ہی مہنگے مہنگے ریپلنٹس یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سانسوں کے اندر یہ جاتے ہیں جو ہمارے لنگز کو ڈیمیج کرتے ہیں بچوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس طرح کے ریپلنٹس آپ بلکل بھی یوز نہ کیا کریں اگر آپ مہنگے مہنگے وہ یوز کرتے ہیں اس سے ایک تو آپ کے پیسے خرچ ہوتے ہیں دوسرا آپ کے لیے بہت زیادہ وہ ہامفل ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اس طرح سے اس کو بنا کر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے آپ اپنے پانی لے لینا ہے پانی کے اندر سرکا نمک اور اس کے علاوہ امیٹا سوڈا ایٹ کر کے آپ نے وہ جو مشین ہوتی ہے مچنوں والی اس کے اندر آپ نے ڈال لینی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال دینا اور اس کو اس کو بند کر دینا اس مشین کو سوچ میں ل لگائیں اس سے بھی آپ کے گھر میں جتنے بھی کیڑے مکڑے ہوں گے بہت زیادہ دور بھاگ جنگے اور اگر آپ اس کے اندر ایک کفور کی ٹکیا ڈالتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ کمرے میں بہت ہی اچھی سو کشبو آنے لگ جائے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی تو میں امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپل رہی ہوگی ایک بھی ٹپ اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل پر یادہ چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ٹپ سینٹرکس کے ساتھ اب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں آج رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ